آج کے اس پریس کانفرنس کا انقاد کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جتنے بھی دیرینہ مسائل ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے اور نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم آج یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے عوام تک ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس دور افتادہ خطے کے اندر کام کرنے والے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور انفرچنیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت اور بیروکریسی کی طرف سے ہمارے ان ایشیوز کو حل کرنے کے لیے سنجدی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اسی لئے ہم پھر سے دوبارہ یہ پریس کانفرنس کرنے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو ہمارے اس پریس کانفرنس کے جو اہم نکات ہیں اس میں سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ کانٹریکٹ ریگوریزیشن ایک دو ہزار بیس ہے جو جون دو ہزار بیس میں سابقہ کابینر نے منظور کیا تھا اس ایکٹ کو اور اسمبلی کے اندر وہ ایکٹ پاس ہوا تھا لیکن جون دو ہزار بیس سے لے کے اب تک وہ ایکٹ اسمبلی کے اندر سیکٹری کے آفیس کی ٹیبل پہ اسی طرح سے ہی پڑا ہوا ہے نو مہینے پورے ہو گئے نو مہینے میں تو ایک بچہ پیدا ہو کے باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے لیکن یہاں پہ ایک ایک کے اوپر گورنر سے سائن نہیں ہو سکا یا نو مہینے کے اندر تو یہ ہمارے ان افسر شاہی کا یہ رویہ ہے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایکٹ سابقہ گورنمنٹ نے جس بل کو پاس کیا تھا اسمبلی کے اندر اس کو فیل فور جتنے بھی قانونی تقاضے وہ پورے کر کے گورنر سے سائن کروانے کے لیے بجوائے جائے تاکہ گورنر جب اس ایکٹ پہ سائن کریں گے تو اس ایکٹ کو پھر گیزٹ میں پبلش کروانے کے لیے بجوائے جا سکے اس وقت گلگت بلتستان میں لگ بگ ڈیٹ سو کنٹرکٹ پہ ڈاکٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو کہ یہاں گلگت بلتستان میں موجود ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یوں کہوں گا کہ یہ پچاس فیصد تعداد بنتی ہے یہ ڈاکٹر جب ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں کمپٹیشن میں آتے ہیں ٹیسٹ انٹریوز دیتے ہیں ان کے گھر والے ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں یہ ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد یہ پنڈی اسلامباد لاہور یا بیرون ملک کے مراد چھوٹ کے گلگت بلتستان میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک رواہ رکھا جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہاں سے ڈاکٹروں کو بگانا چاہ رہی ہے وزیراللہ صاحب آپ اگر جون میں تمام ہسپتال فنکشنل کرنا چاہتے ہیں جون میں تمام ہسپتالوں کو آپ اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ جتنے بھی ڈاکٹروں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا ورنہ یہ ڈاکٹر یہاں سے استفاہ دے کے چلے جائیں گے تو آپ کا سائیڈ ایریا کے ہسپتال تو چھوڑیں گلگت کے ہسپتال نہیں چل پائیں گے تو اسی لیے ہم آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیراللہ صاحب سے ہیلتھ سیکٹری صاحب سے ہیلتھ منسٹر صاحب سے کہ کنٹریکٹ ایکٹ کے اوپر جلد جلد گورنر سے دسخط کروائے جائیں نئے ڈاکٹروں کی برتیوں کے لیے اسامیاں تخلیق کی جائیں اس وقت گلگت بلتستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر میڈیکل آفیسرز اور ڈینٹل آفیسرز کی کوئی خالی اسامی نہیں ہے سالانہ سو کے قریب ہمارے ڈاکٹرز ایم بی بی ایس کر کے فارغ ہو کے آرہے ہیں بی ڈی ایس کر کے فارغ ہو کے آرہے ہیں ان کے لیے جابز دینے کے لیے محکمہ سیحت کے اندر اس وقت ایک بھی اسامی خالی نہیں ہے جو کہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور اس وقت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سب سے پہلے محکمہ سیحت کے اندر ڈاکٹروں کی اسامیاں تخلیق کی جائیں کیونکہ سیحت کا نظام اگر متاثر ہوگا تو پھر معاشرہ آگے نہیں چل سکتا ہے تو اسی لیے ایک سیحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سپیشلیز ڈاکٹر ہو زیادہ سے زیادہ میڈیکل آفیسرز ڈینٹل آفیسرز ہو زیادہ سے زیادہ نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کو یہاں کے اسپتالوں کے اندر برتی کیا جائے ان کو نوکریاں دی جائیں اسی طرح سے ہی یہاں پہ ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے سرکاری استالوں کے اندر جو جان بچانے والی عدویات ہیں اور طبیعی آلات ہیں وہ ناپید ہیں امرجنسیوں کے اندر جب مریض سیریس کنڈیشن میں اس کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ جب بنیادی صحت کی سہولیات نہیں ہوں گے اور اس کشمکش کے دوران جب مریض کی اموات واقع ہوتی ہے یا مریض کی کنڈیشن ڈیوٹی پر ڈاکٹر موجود کے اوپر وہ گرا دیتے ہیں سارا غم و غصے کا اظہار وہ کرتے ہیں اسپتال میں توڑ فورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس سے پہلی بھی با رہا حکومت سے اور اپنے جو محکمہ سیحت اس کے سامنے ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اسپتالوں میں سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کریں اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کریں اس کے حوالے سے اور صحت کی سہولیات کو بہتر بنائیں ہسپتالوں میں جب صحت کی سہولیات بہتر ہوں گے اس طرح کے واقعات خود بخود کم ہوں گے تو اسی لئے ہسپتالوں کے اندر مفت عدویات اور طبیعی آلات کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائیے ہمارا آج کی اسپریس کانفرنس کے اہم مطالبات میں سے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں اس میں آج کل جو سب سے برننگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی میڈیکل کالیج نہیں ہے کوئی ٹیچنگ ہسپتال نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں اسپیشلائزیشن اور پوسٹ گریجویشن کی جو ٹریننگ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے اس کے لئے پنجاب سندھ اسلام آباد اور کے پی کے اسپتالوں میں ہمارے ینگ ڈاکٹرز پہلے جاتے رہے ہیں وہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پچھلے ایک دو سالوں کے اندر ان تمام صوبوں کے اندر دومیسائل کوئی جو ہے نا لازمی خرار دیا گیا ہے پنجاب میں جائے تو وہ کہتے ہیں پنجاب کا دومیسائل ہے تو آپ کو ٹریننگ ملے گی کے پی کے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کے پی کے کا دومیسائل نہیں آپ جائیں اپنے علاقے میں ٹریننگ کریں اسلام آباد میں بھی یہی حالات ہیں تو اب اس وقت ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اسپیشٹیزیشن کی ٹریننگ کرنے کے لیے در بدر ادھر ٹھوکرے کھا رہے ہیں لاہور کراچی اور دیگر شہروں کے اندر وہ خوار ہو رہے ہیں تو اس لئے ہم نے صاحب کا جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وزیرالہ صاحب سے بھی سوالے سے ہمارے میٹنگ ہوئی ہیں ہیل سیکٹری صاحب سے بھی ہو چکی ہیں ہمارے میٹنگ لیکن تاحل وہ سارے جو ایشیوز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں اور تحتل کا شکار ہیں تو ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو اسپیشٹیزیشن کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے پوسٹ گیزویشن کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے حکومت وظائف مقرر کرے سکولرشپ دے کے میریٹ کے بنیاد پہ سالنہ یہاں سے ڈاکٹروں کو بجوائیں وہاں پہ وہ چار سال دو سال کے جو اسپیشٹیزیشن ٹریننگیں وہ کریں گے تو کل کوئی نہیں ڈاکٹروں نے واپس آ کے یہاں کے ہی مریضوں کی یہاں کے ہی عوام کے خدمت کرنی ہے تو یہ ہمارا بالکل جائز مطالبہ ہے اس میں ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا ہے تو حکومت اس میں دلچسپیل ہے اور ہمارے جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو یہاں سے جنہوں نے اپسی پیس پارٹ ون کا ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے ان سب کو یہاں سے میریٹ پہ بجوائیں تاکہ وہ اپنا سپیشلیزیشن کا جو کور سے وہ مکمل کر کے واپس آئیں اور ہمارے علاقے میں جو پہلے ہی ڈاکٹروں کی بہت شارٹیج ہے سپیشلیس ڈاکٹروں کی خاص کر تو اس کمی کو پورا کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے جب تک یہاں پہ کوئی میڈیکل کالیج اور ٹیچنگ ہسپیٹل نہیں بنتا ہے تب تک حکومت کو یہاں سے ہمارے ڈاکٹرز کو ٹریننگ کے لیے بجوانا چاہیے اسی طرح سے جو نئی پالسی بنی ہے ٹریننگ کے لیے جو ہمارے محکمہ سیحت کے پرمنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹریننگ پہ بجوانے کے لیے ایک پالسی ہے اس کا نام ہے ٹریننگ پالسی دو ہزار اکیس وہ محکمہ سیحت ہیل سیکٹری صاحب نے اس کو پروپر سمری کو وزیرالہ صاحب کی طرف اس کو بیجا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزیرالہ صاحب اس ٹریننگ پالسی کو جلد اجلد اس کو منظور کریں گے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے سپیشل آج کوریج دی ہے ہمارے اس پریس کانفرنس کو تو میں باقی تمام شرکاق سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں بلدستان ڈیوزین وائی ڈیو پریزیڈنٹ آج سپیشل بلدستان سے یہاں آیا ہوں اس پریس کانفرنس کے لیے میں ایسے پریزیڈ بلدستان کے چاروں ڈیوزین کے پریزیڈنٹ کے حیثیت سے میں ڈاکٹر ایجاز آیوز صاحب کے تمام باتوں کی مکمل تائید کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے اور جو اس ہیلتھ بنیادی اگر ہیلتھ نہ ہو کہیں پہ جس معاشرے میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن نہ ہو تو وہ معاشرہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا جو آپ زاویہ ہے وہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہے تو یون ڈاکٹرز بلدستان کے اور گلگٹ کے جتنے بھی ازلا ہے سب اپنی فل کمپیٹنسی اور اس سے اپنی خدمات اجام دے رہے ہیں لیکن ہمیں جو اپنی بنیادی حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا ہے کنٹریکٹ ریگولرائزیشن ہمارے پاس جس طرح دوسرے سبوں کے پاس ہے اپنے پبلک سروس کمیشن ہے سندھ کے پاس ہے پنجاب کے پاس ہے تمام سبوں کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے ایف پی ایسی سیٹیں بھی جتنے ڈاکٹرز یہاں پہ ہیں اتنی سیٹیں انونز بھی نہیں کر رہی تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس کوئی حل ہے تو کم از کم جو ہم سولیشن دے رہے ان پہ تو عمل کر رہے تو کنٹریکٹ ریگولرائزیشن تمام ڈاکٹرز کا حق ہے اسے میں سمجھتا ہوں سب کا یہ رائیڈ ہے ہم سے کام بھی لیتے ہیں ہمارے جو مطالبہ دے ان کو حل بھی نہیں کرتے ہیں اگر ہم حل کے لیے آپ کے دروازوں پہ جائیں گے تو وہ لوگ تعدیبی حربے اور اس سے ان کو ہمیں کیا کرتے ہیں ڈی گریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہمیں ہمارے کاموں کو کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا مطالبہ ہے کنٹریکٹ ریگولرائزیشن اس کے لیے اگر آپ کو اپنا حق نہیں ملتا تو ہم اس کو انشاءاللہ کسی بھی طرح لے لیں گے دوسرا ہمارا ایشو ہے کنٹریکٹ سی آئی پی انڈیکشن پالسی پوز گیریشن ٹریننگ وزرالہ صاحب نے میڈیکل کالیج کا اعلان تو کیا ہے لیکن میں وزرالہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں ایک میڈیکل کالیج کیلئے اتنی فیکلیٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو اتنے ہمارے پاس یہاں کنسلٹرنس جتنے آپ کے ہوں گے اتنا فائدہ ہے یہی ینگ ڈاکٹرز کنسلٹرنس بن کے آپ کے مختلف ڈپارمنٹس کے پروفیسرز اسوسویئر پروفیسرز وہ ہی بن کے یہاں سر کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو سی آئی پی انڈیکشن پالسی کی وجہ سے ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز کا جو فیوچر ہے وہ جمعوت کا شکار ہے پنجاب میں جو ہمارے پاس جو ہمارا کوٹا تھا اس میں اسلامباد فارٹا اے جے کے اور جی بی سب کو ملا کے ہمارے لگ بگ کوئی ایکی سیٹیں آتی تھی اس سال ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم اسلامباد کے بیسیک ہلد یونٹس کے مارکس انکلوڈ ہوئے جس ویسے جی بی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا حق مارا گیا ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ سی آئی پی انڈیکشن پالسی میں جی بی کے لیے اس صرف ہمارے لیے الگ مختص کیا جائے کیوں ہمارے پاس ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہے باقی صوبوں کے پاس ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو اکمونیٹ کرتے ہیں ہم کہاں جائیں کہ بیکیم ہمارے پاس پانچ سیٹیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آپ اپنے گورنمنٹ سے آنرشیب لے کیا ہے یا گورنمنٹ ہمیں یہاں سے ویت پی بیجیں ہماری جسٹیمنٹ کا گورنمنٹ اعلان کریں یا ہر صوبہ میں تمام صوبوں سے جس میں اے جے کے بھی ہے ان سے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ جو ہمارے لیے ہمارے جو مسائل کو دیکھ کر ہمارے لیے الگ سیٹیں مختص کی جائیں سب سے جو یونگ ڈاکٹر سے وہ اس ویسے منٹل ٹارچرڈ ہے ایف سی پی ایس پارٹ ون کرنے کے بہوجود بھی کہیں بھی ان کو آن کرنے کے لیے کوئی بھی صوبہ تیار نہیں ہے ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس کی ویسے سٹکٹ ہے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تو اس چیز کو سیریس لیں اور ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں آن کریں تیسرا اجاز بائی نے جو ہیلت کے ایشیوز بتائیں ہاسپٹلز کے جہاں بنیادی جو میڈیسن سے وہ ایولیبل نہیں ہے ہر چیز اگر ہاسپٹل میں ایولیبل نہ ہو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر کو ٹھہرائے جاتا ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر پر بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس چیز کو بھی بند ہونا چاہیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حقائق کو سمجھے کہ وہ اصلی ذمہ دار کون ہے تو میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر اجاز ایوب صاحب کا کہ آپ کی کوششیں یقیناً قابل تحسین ہیں اور میں تمام یونگ ڈاکٹرز کو آج کی اس جہد سے برپور اجتماع کو میں سب کو خراجے تشریف پیس کرتا ہوں گوش کریئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اکبر واڈی اے پریزیڈنٹ بیزر سے ہوں سب سے پہلے میں وارڈی اے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اجاز صاحب کے جتنی فیصلے ہیں جو اس نے کہا ہے ہم اس کی دعیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم شک کرتے رہیں گے یون ڈاکٹرز سے جو مین مسائل ہیں پوسٹ گریزیشن میں انڈکشنز جو ہے وہ ہم پہ پیچھلے دو تین سال سے ہمیں پاباندی لگائی ہے ہم اس کو پاباندی ہی کہیں گے تو پرسنٹ کوٹا ہمارے لئے مختص کیا ہے یہ کہے والوں کو ان کا پریفری میں جب وہ جواب کرتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں کنڈرٹ پکر یا لگوں پر ان کا پانچ دس نمبر ایڈ ہوتے ہیں ہمارے جی میں کسی کے بھی یہ نمبر ایڈ نہیں ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم پارٹونٹ کر کے بھی ہمارے جو ہے بہت سارے ہمارے جو فرنڈ سے ہیں ان کا پارٹونٹ ایکسپائر ہونے کو آئے تو ہم یہ پرپور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل جو ہے گورنمنٹ نیول پر حل ہو جائیں کیونکہ یہاں سے پنجاب مینسٹری میں ہمارے بات نہیں سنے جاتی ہمارا ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے سی ایم صاحب کے بات سنے جائے گی یا چپ سیکٹرک کی بات سنے جائے گی دوسرے بات ہے کہ غزر میں ڈیشکو ہاؤسپیٹل ہے دو ہزار دو میں یہ ہاؤسپیٹل بنایا گیا ہے ابھی تک وہاں پہ یہ ابھی تک کہ ہوا سرجن نہیں ہے پچھلے مہنے میں ایک سرجن وہاں ڈپوٹ کیا گیا ہے جس کے وقت کوئی بھی سرجری ہوئی نہیں سکتی گورنکالوجسٹ نہیں ہے میڈی رب سرجلسٹ ابھی ڈکٹر آزال صاحب آئے ہیں ابھی کچھ وہاں کی معاملات بہتر ہیں اچھا ریلوجسٹ ہے نہیں اب وہاں کے آبادی بہت سکیٹرڈ ہے پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر سے پیشنٹ اگر کوئی سیریز کوئی سیریز ہو جاتا ہے ڈیشکو مانے لانے تک اللہ نے کرے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے جتنے میں ڈیشکو سے ان کا نام ڈیشکو نہ رکھا جائے ان میں فیسیلٹیز جو ہے بیسک جتنے میں فیسیلٹیز ایکوپمنٹ سے لے کر سپیشلسٹ تینات کیا جائیں تاکہ ہمارا مسائل میں ختم ہو جائیں اور پیشنٹس اور عوام کے مسائل بھی ختم ہو جائیں دیامر کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے پروکر سانا پیلاس دیامر اور باقی تمام ازلاک پروکر سانے کے حالے سے ہمارے بہت مطالبات ہیں کہ ڈاکٹر جاز سانے ہائلائٹ کیے دیامر کے حالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر قسمیتر ہونے کے لیے ہم پر کرتے ہیں لیکن ہم ڈاکٹرز کی ادھا موجودی کی وجہ سے ان کی سیٹس نہیں پریئیٹڈ ہے بہت کم ہے ڈاکٹرز کی وہاں بہت سکیرسٹی ہے اور ہم پوری پوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر اپنی ڈیوٹیز کو اس طرح شیل کریں کہ وہاں پر ہم ایکسٹرہ ڈیوٹی کابل کریں اس کے باوجود بھی لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اگر ڈاکٹرز کے باہر ہیں تو یہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ صاحبی ادھا کے توسط سے یہ پیغام عوام کو بھی جانا چاہیے کہ بہت ہماری کوششوں کو بھی دیکھیں ہم بہت اپنے میکسیمم لیون پر جا کردے سرسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایسیشن تو بہرحال ہمیں جاتی ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیچنگ ہاسپیٹلز کے قیام کو ہمارے گا تھا اس میں تمام عوام کا ہی فائدہ ہے ہمارے Young Doctors اگر consultant لیل پر آتے ہیں اور training کرتے ہیں تو یہاں پر service دینے والا کوئی موجود ہوگا یہاں سے متعدد اقاد ایسے ہیں کیونکہ کہ ڈاکٹرز بننے کے بعد سپیشلائز کر کے پھر داؤن ایڈیاں سے چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کو دکتر فسیلیٹیز میں ہوئی ہیں جو ڈاکٹرز یہاں پر ان دکرائیڈ فسیلیٹیز کے فیشلیٹیز میں ورک کرنے کے لیے ریڈی ہیں ان کو فسیلیٹیز کر کے ان کو پھر اپنے آجائے تاکہ لوگوں کا مسا ہو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عمجد ہے میں وائی ڈی اے نگر کا پریزیڈنٹ ہوں میں کچھ چند بہت ساری باتیں دو ڈاکٹر ایجاز ایوبس اور ہمارے بہت سارے ممبرز نے ڈسکرائب کیا اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور دوسری ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایک سوسائٹی میں جیسا کہ سرمایہ داری نظام میں ایک کلاس ڈیفرنس ہوتا ہے اسی طرح ہمارے جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ دوسرے ڈیپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ بیروکریسی کے ساتھ ایک کلاس ڈیفرنس ہے ہمارے در دیکھا جائے تو جو کرونا ایمرجنسی کے دوران ہم نے ایک چیز دیکھا کہ میں ہم اس وقت نگر میں سب سے موسٹ ایفیکٹڈ ڈسٹرکٹ تھا اس وقت پاکستان کا اس میں ہم کام کر رہے تھے کہ کرونا کا فنڈ آیا تقریباً بہتر کروڑ میرے خیال میں اس میں شاید اس میں شاید مجھے اتنا علم نہ ہو کوئی سیونٹی ٹو کروڑ روپے مطلب مقرب ڈیس اس کو حوالہ کیا گیا بیسکلی یہ بجٹ تو ہمارے ڈی ایچو ساہیوان کو جتنے بھی ڈی ایچو س تھے ان کو دینا چاہے تھا لیکن یہ جو فنڈ تھا وہ ہمارے افسر شاہی کو دیا گیا ٹھیک ہے دیکھا جائے تو اب اس کو ڈسٹریبیوشن جو ہے پھر ہمارے ڈی ایچو کو پھر اس کے بعد آگے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے جن ہسپٹلز میں ضرورت ہے جہاں پہ قرانٹینہ سنٹر میں ضرورت ہے ان کو دینا چاہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا یقین کرو ایک ڈاکٹر کو جو ان کی پروٹیکٹیو ایکپمنٹ ہے وہ تک نہیں دیا گیا ہم اس دوران دوسرے جو صوبے ہیں اور دوسرے جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور دوسرے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان سے ہم نے بیک مانگا گیا ہم نے بیک مانگا ان سے جو فنڈ تھا وہ ریلیز ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ ہمیں نوازنے کے بجائے ہمارے ساتھ تو ایسا سوتیلہ والا سلوک کیا جا رہا تھا کہ جو بھی چیز ہم مانگتے تھے آگے سے ابھی آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے اسی طرح ہمیں ٹالا گیا اس کے بعد آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا بہت سارے جو جتنے بھی سیکٹریز تھے وہ اپنے دفتروں میں اپنے گروہ میں آشی کرتے رہے اور جب رسک اللاؤنس کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ملنا چاہیے تھا ہمارے ایمولنس کے ڈرائیورز کو ملنا چاہیے تو جو پیشنٹس کو شفٹ کر رہے تھے بلکہ ابھی تک کچھ ازلام میں ہمارے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو ملنا ہے لیکن ابھی تک ہمارے جتنے بھی پیرامیڈک سٹاف ہیں ان کو ابھی تک وہ رسک اللاؤنس ابھی تک نہیں دیا گیا تو یہ ایک کلاس ڈیفرنس آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ خود اس بہرے میں عوام کو بھی یہ بتا دے جل جاہر بات ہے ہم احتجاج کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اپنے افسار شاہی کی طرف سے اپنے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے جو ہم نے خود ان کو ووٹ دے کے سیلیکٹ کیا گیا ہے جب وہ ہمارے سر سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جب ہم اس کے احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو آج ہمارے احتجاج کا مقصد بھی یہی ہے اور کنٹریکٹ ریگوریزیشن ایکٹ جو ہے وہ منظور ہونے کے باوجود منظور ہونے کے باوجود آج انڈر دی ٹیبل ہے اور اس کے علاوہ جو جس رہ بھائی نے بتایا کہ آج یقین کرو جب میں اپنے پنجاب کے کے پی کے بلوچستان کے سندھ کے ڈاکٹرز کو میں دیکھتا ہوں ان کے سٹیٹس پڑھتا ہوں الحمدللہ مجھے یہاں ٹریننگ مل گئی الحمدللہ مجھے اس جگہ ٹریننگ مل گئی الحمدللہ مجھے کارڈیولوجی میں ٹریننگ مل گئی الحمدللہ مجھے نیورو سرجری میں ٹریننگ مل گئی آج ہم پچاس سے اوپر ڈاکٹرز گلگت بلدستان کے مختلف سرجری اینڈ الائٹ کے شعبوں میں گائنی کے شعبوں میں میڈیسن اینڈ الائٹ کے شعبوں میں پاس کر کے ان کے ہم سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں کاش کاش ہمیں کب ٹریننگ مل جائے ہمارے ان بیغیرت جو اسمیلی والے ہیں وہ آج آپ نے اخباروں میں ان کی سرکھیاں دیکھی ہوں گی کہ کیسے بیانات ہمیں دیتے ہیں کہ مطلب یعنی ان ڈاکٹروں کو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہم کیوں بلیک میل کر رہے ہیں آج ہم ہمارا جو ایف سی پی ایس پارٹ ون ہے پاس کرنے کے بعد تین سال کے بعد ایکسپائر ہوتا ہے تین سال کے بعد ایکسپائر ہوتا ہے آج میرا ایف سی پی ایس پاس کرنے کے بعد وہ ایکسپائر ہونے کو آ رہا ہے یہ اسمیلی کے بندے ٹھیک ہے جاکہ ہمارے لئے بات کرنے کے بجائے ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ری شفلنگ آف میڈیکل جو سیٹس تھی پنجاب میں ہمیں جو خیرات کی سیٹس ملتی تھی وہ ان کی ری شفلنگ ہوئی آپ سب نے خبریں دیکھا ہوگا ری شفلنگ اس طرح ہو تھی پاکستان کے جو ٹاپ میڈیکل کالجز تھے پنجاب میں ان سے جو سیٹس جیسے کہ کینگ اڈورڈ میں نو سیٹس تھی نو سے تین کر دیا گیا پھر آر ایم سی رولپنڈی میڈیکل کالجز میں آٹھ سے تین کیا گیا علامہ اقبال میڈیکل کالجز میں نو سے تین کیا گیا ری شفلنگ کی گئی اور اس کے ساتھ چار میڈیکل کالجز کے سیٹس بھی کم کیے گئے ہمارے بزدار پلس ادھر گئے پنجاب گئے پنجاب جا کے نوٹفیکیشن لے کے آنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا بات کی صرف بات جو کرتے ہیں نا ہمارے صرف بات کر کے واپس آگئے کہ جی میں نے بات کی ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا بعد میں جن ماباپ نے جن غریب ماباپ نے خوشی سے کسی کو کنگ ایڈورڈ بھیجا تھا کسی کو رولپنڈی میڈیکل کالجز بھیجا تھا کسی کو علامہ اقبال میڈیکل کالجز بھیجا تھا ان کی دوبارہ سے نومینیشن ہوئی دوبارہ سے نومینیشن ہو کے ان کو کسی کو ڈی آئی جی خان میں بھیج دیا گیا جن کی لو میرٹ ہوتی ہے ڈی آئی خان سرگودہ میڈیکل کالجز ان میں فہنگ دیا گیا یہ اتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے اتنا ظلم اور ہماری عوام اوپر سے ہمارے ساتھ دینے کے بجائے کیونکہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے ہماری عوام کی غلطی نہیں ہے اور یہی ممبران اسمبلی جو ہے اپنی کم علمی سے بلکہ ان کو بھی اخصائر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں مریض کو دیکھنے کے بجائے جا کے اپنے مرات کے لیے ہیں ہمارے مرات جو ہم نے پیچھے لگائے ہیں یہ ہمارے مرات ہیں ان مرات کے لیے ہم سڑکوں پہ آتے ہیں اور ہم مریض جو ہے وہ زلیل ہوتے ہیں اب مریض زلیل ہوتے ہیں یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مریض زلیل ہونے کی وجہ ہماری ان نالائک ممبروں کی وجہ سے ہے ان کی وجہ سے جو ہے آج مریض زلیل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جا کے ہے اتنا بڑا ہسپیٹل ہے ٹیچنگ ہسپیٹل کا درجہ نہ ہونی کے وجہ سے یہاں پہ نیورو سرجی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ یورالوجی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ چائلڈ سپیشلی چائلڈ چلڈرن کے لیے الگ سے وارڈ نہیں ہے جو بھی کیس آتا ہے ایک وارڈ کے اندر گائی بکریوں کی طرح وارڈ کے اندر رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایک میڈیکل آفیسر اور ایک سپیشلیسٹ آن کال جبکہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ پیکے میں کیا ہوتا ہے سندھ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے ہسپیسیت کا نیورو سرجیری کا اپنا ڈپارٹمنٹ جہاں پہ آپ کے مریض آپ کا ہی مریض جب اس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا اس کے اس کے کیئر کے لیے ہاؤس آفیسر پوسٹ گریجویٹ ٹرینی سینئر ریجسٹرار اسیسیت پروفیسر اس کے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایچ او ڈی اور یہاں آپ کی مریض کے کیئر کے لیے کیا ہوتا ہے ایک مجھ جیسا میڈیکل آفیسر اور ایک کنسنٹنٹ آل کال کیا اس طرح آپ کی مریض کی کیئر ہو سکتی ہے کب تک آپ لوگوں کے جھوٹے وادو پہ رکھیں گے یہ لوگ کیوں نہیں بنا رہے آپ تک ستر سال ہو گئے ہیں آزادی کو آج تک کیوں نہیں بنا رہے یہ لوگ میڈیکل کالیج اور ٹیچنگ ہسپیٹل یہ ان کی ناہلی ہے اور اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے آپ باروں میں دیکھا ہوگا کیسے بیانات دیتے ہیں یہ لوگ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں عام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا آپ لوگ سمجھے یہ چیز کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں آج ہم سڑکوں پہ رکھیں ہم نے اپنے مراد کے لیے نہیں کل کے آپ کے مریض کی کیر اچھی ہوگی اگر ایدھر ٹیچنگ ہسپیٹل بنے گا تو اگر ہر ڈپارٹمنٹ یہاں بنے گا تو کیونکہ یہی اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا کہ میں وائی ڈی اے ہنزہ کے پریزیڈنٹ کو چند کلمات کے لیے دعوت دوں پریزیڈنٹ وائی ڈی اے گلگت بلدستان ڈوگری جاز صاحب اور تمام صحافظ حضرات آپ سب پہ اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر زہیب ہے اور میں وائی ڈی اے ہنزہ کا پریزیڈنٹ ہوں تمام ایشوز پہ آلموسٹ بات ہو چکی ہے میں چند پوائنٹس کی طرف جاؤں گا جس میں مین چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اپنا گلگت بلدستان کا ایک پبلک کا میڈیکل کالیج نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا ہمارے فیوچر بھی اسی طرح ہمارے طرف پروٹسٹ کرتے رہیں گے اور عوام بھی اسی طرح سوتی رہے گی اور آگے بھی ہم نہیں بڑھ سکیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ میڈیکل کالیج کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے حکومت پہلی بات یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایک پی سی ون بنانا ہوتا ہے ابھی تک گلگت بلدستان جو میڈیکل کالیج یہ لوگ بنا رہے جہاں پہ اکداس میں بورڈ لگایا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا اس کا بھی تک پی سی ون بھی نہیں بنا ہوا جس کا بھی تک پی سی ون نہیں بنا ہوا وہ آگے پی سی فور کیسے بنی گی اور پی سی فور جب تک نہیں بنے گی منظوری نہیں ملے گی تو میڈیکل کالیج کیسے جون میں بنے گی یہ تو بالکل ایک مزاک ہے ہمارے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جس ڈسٹرک سے میں آیا ہوں میں آئی ڈی اے ہنزا کا پریزیڈ ہنزا کے بارے میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بہت مشہور ہے جو ہے نا ٹورس لیول پہ بھی ایڈوکیشن کے حساب سے بھی ہر حساب سے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سر کے بال سے لے کر پاؤ کے ناخون تک اس وقت ایک میڈیکل آفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل سپیشلسٹ ہے نہ کوئی سرجن پیڈیٹریشن کچھ نہیں ہو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک کنسلٹنٹ کبھی بھی وہاں پہ نہیں آئے گا جب تک اس کو ایک آریفٹی نہیں ملے گی ایک الیفٹیز نہیں وہاں پہ ہوگی ایک ٹسٹ وہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ لیپس نہیں ہوں گے اس حساب سے جیمٹیز اس حساب سے نرسنگ سٹاف اور اس حساب سے فیسلٹیز نہیں ہوں گے تو ایک کنسلٹنٹ وہاں کیوں آئے گا ایک کنسلٹنٹ نے ایم بی بی ایس کے بعد چھے سال اپنا جو ہے سپیشلیزیشن میں گزارا ہے اس نے پورے اس فیلڈ کو سٹیڈی کیا ہے اس کو اپلا کے ایک چھوٹی سی دکان پہ کیوں رکھو گے پہلی بات یہ کہ اگر ہماری حکومت ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اس پہ کام کریں گے ہمارے ہسپیٹلز کو صحیح بنائیں گے پھر وہاں پہ سپیشلیز آئیں گے پریزیڈنٹ صاحب نے ہمارے تقریباً سارے پوائنچ ڈسکس کیے ہیں ان پہ میں مزید نہیں جانا چاہوں گے لیکن یہ ہے کہ آج میں ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اگر پروٹسٹ کر رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر اور شرمدگی کی بات کیا ہو سکتی ہے تو باقی میں آپ سب کا زیادہ ٹائم نہیں روں گا تو تینکیو بری مچ اگر سب یہ بات کلاسٹ ایڈیا میں میں کام کر رہا ہوں بی ایچیو ہوپر میں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جو ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ پہ جو میڈیسنز آ رہی ہے وہ نوز کمپنی کا تو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا لیکن اس کی زمداری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں اور جو ہمارا ڈرگ انسپیکٹر ہے جو اس علاقے کا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرگ کو دیکھیں آیا ہوں ریجسٹنڈ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اتنے سستے میں ٹھکدار نے کہاں سے علاقے اندر رکھی ہے اُدھر سے بات کیوں ڈسٹریبیٹ ہو رہی ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کی ہے اتنا کی ڈاکٹر کی نہیں ہے اب ظاہر میں نے تو ادھر کوئی باہر کے کوئی کلینک بھی نہیں ہوتا ہے یا کوئی دوائی کی سٹور بھی نہیں ہوتی ہے جو ہارڈ ہوتے ہیں اس میں میں نے تو گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں جو دوائی ہے میں نے تو وہی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ظاہر بات میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس دوائی کو چیک کروں ہاں بطر میں ایکسپائری نیٹ کو چیک کر سکتا ہوں ایکسپائر تو نہیں ہوئی ہے باقی جو ذمہ داری ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کی ذمہ داری ہے بلکہ میں آپ لوگ سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ایشیو اٹھائیں بلکہ آپ اپنے کیمرے لے کے جو گورنمنٹ کے جو میڈیکل سٹورز ہے اس میں جا کے دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنی کے کیوں نہیں آ رہے جو گورنمنٹ جو میڈیسنل کے لیے بجٹ مختص کیا ہوا ہے اس سے ملٹی نیشنل کمپنی کے میڈیسنل ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز میں کیوں نہیں آ رہے یہ ٹرائی انسپیکٹر کا کیا کام ہے کدھر لائی میں آج ایک اور چیز رسکر کو تھا ہے یہ معاملہ کے رائی سی میں راول پنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں آپ جا کے لیسٹ چیک کریں کہ دلگیت پلزستان کے سب سے زیادہ کارڈیک پیشنٹ دلگیت پلزستان کے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے یورالوجی کے آپ یورالوجی دپارٹمنٹ میں جائیں پنڈی اور پنجاب کے مختلف دپارٹمنٹ میں تو سب سے زیادہ پیشنٹ دلگیت پلزستان کے ہیں اس کی وجہ ہے کدھی آپ نے فائنڈ آٹ کی ہے اس کی ریزن آپ کو پتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ غیر میاری جو فوڈ آئیٹمز ہمارے پلزستان آرہے ہیں اس کو روکا نہیں جا رہا جو فوڈ جو فوڈ انسپیکٹر ہے ڈراغ انسپیکٹر ہے وہ جو کوئستان کے بیرل سے جو پاس ہو رہے ہیں بڑی مرغی جو آپ پورے پاکستان میں بند ہے آپ دیکھیں گاؤں میں بڑی مرغی ملی آرام سے جو دیکھیں گے تو کارلک پیشنٹ کیسے نہیں ہوں گے تو آپ لوگ کی توسط سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات تھائیں تاکہ مطلب یہ چاپ اٹھائیں گے تو ہمارے جو کلیت پلزستان کے جو عوام ہے وہ سیحت مند ہوگی بیشتر ہونے کے بعد یہ اس کو لائسنس بھیتا ہے کہ وہ مریضوں پہیداش کر سکتا ہے اگر کوئی بندر پیمڈی سی سے ریجسٹر نہیں ہے اور وہ گیت میں ہے تو منیسٹر صاحب سے میں سواد پوچھوں گا کہ آپ کوئی سوال کیا کر رہے تھے جب یہاں پر اس طرح کے ڈاکٹر آئے تھے جنہوں نے بغیر پیمڈی سی کے ریجسٹر کیا کہ یہاں کام کے ہیں یہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں کی ہے منیسٹر صاحب نے بلکہ ہو سکتا ہے کوئی ان کو کوئی غلط فہمی ہو گیا یا ان کے علم پہ نہیں ہو گیا یہ میں آج یہ پیغام اس فورم سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ گیت بلکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب پی ایم ڈی سی ریجسٹر ڈاکٹر ہیں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے بیسے ہی عوام کے اندر ڈاکٹروں کے خلاف منفی پروپرگنڈا ہے اس کو خیلانہ سے گریش کیا جائے کمیشن کے حوالے سے بتائے نہیں آپ نے آپ کی ذات سے بات کروں گا کہ صاحب کیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا کیا باتیں نہیں ہوتی ہے ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی ہے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ اگر کوئی بات پوزنٹیو ہے یا کسی چیز کے اندر اگر کوئی سی برائی بیان کی بھی گئی ہے تو اس کی سب سے بہت تحقیق کی جانتی چاہیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے تو ہمارے قلقیت پردستان میں ویسے بھی گنتی کے ڈاکٹر ہیں اور یہاں پہ جو مارکیٹ ہے دوائیوں کی وہ اسنی بڑی نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں لکھنے کے لیے ہیں اللہ ڈاکٹر موسیقی